اسلام علیکم گئیس ویلکم آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے گئیس تو کل ہم نے جو ہے ولی بال کا کوٹ بنایا تھا اس میں ہم بار بار جو ہے ڈائیگنل کی بات کر رہے تھے کہ ہم اے پوائنٹ سے سی پوائنٹ تک جو ہے ایک آرک لگائیں گے جو ہمیں نیا پوائنٹ دے گا سی پوائنٹ جیسے ہم کہیں گے تو گئیس آج ہم بات کریں گے کہ ہم یہ ڈائیگنل کیسے نکالتے ہیں ولی بال کوٹ کا یا کسی بھی کوٹ کا ڈائیگنل نکالنے کا ایزیسٹ طریقہ میں آپ کو آج بتاؤں گا جس سے آپ کسی بھی کوٹ کا ڈائیگنل نکالیں گے سب سے پہلے ہم ولی بال کوٹ کا ڈائیگنل نکالتے ہیں مثال کے طور پر اگر جیسے ہی ہم نے ولی بال کوٹ کا ڈائیگنل نکالنا سیکھ لیا تو ایسے ہی ہم ہر کوٹ کا ڈائیگنل ایزیلی نکال سکتے ہیں تو وولی بال کوٹ کا ڈائیگنل نکالنے کے لیے ہمارے پاس سب سے ایزیسٹ فارمولا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ ہر کوٹ پر استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا مطلب یہ کہیں بھی آپ جائیں گے اگر کوئی بھی کوٹ بنا رہے ہیں ہمارے پاس جو اس کا ڈائیگنل آیا تھا اس میں یہی فارمولا ہی ہوگا تو آج سب سے پہلے جس طرح کہ ہم نے کل وولی بال کا کوٹ بنایا تھا اس کے ڈائیگنل کی بات کر رہے ہیں تو یہ ڈائیگنل ہم کیسے لیں گے اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایک فارمولا لیتے ہیں جو ہمارے پاس آ جاتا ہے سکوئر روٹ لیندھ سکیر پلس ویڈ سکیر تو یہ ہمارے پاس ایزیسٹ فارمولا ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈائیگنل لیں گے کسی بھی کوٹ کا اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ سکیر مطلب جہاں پہ ہم لیندھ سکیر لیں گے مطلب لیندھ منٹیپلائی بائی لیندھ اور ویڈھ منٹیپلائی بائی ویڈھ ہوگا تو ہمارے پاس جو اس والی بال کوٹ کی لیندھ ہوتی ہے وہ ایٹین میٹر ہوتی ہے اور ویڈھ جو ہوتی ہے وہ نائن میٹر ہوتی ہے تو ہم سکیر روٹ ڈالیں گے پھر ایٹین منٹیپلائی بائی ایٹین کریں گے پلس نائن منٹیپلائی بائی نائن کر دیں گے تو یہ تو ایزی طریقے سے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کالکولیٹ کریں گے ایٹین کو ایٹین کے ساتھ منٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کا آنسر آتا ہے وہ تھری ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی فور آتا ہے کر کے دکھاتے ہیں آپ کو گائز تھری ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی فور پلس نائن منٹیپلائی بائی نائن آپ کو پتہ ہی ہے ایٹی ون تو یہ ہمارے پاس آگی اس کی ٹوٹل لیندھ اور اس کی جو ہے جب ہم نے ان کو منٹیپلائی یہ فارمولا لگا رہے ہیں تو ٹوئنٹی فور پلس ایٹی ون ہم کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا فور ہنڈرڈ اینڈ فائف تو اب ہم فور ہنڈرڈ اینڈ فائف کا جو ہے ہم سکیل روٹ لیں گے جب اس کا سکیل روٹ ہم لیں گے تو ہمارے پاس ٹوئنٹی پوائنٹ ٹوئنٹی پوائنٹ ون ٹو آ جائے گا تو گائز یہ ہمارے پاس مینڈ ڈائیگنل نکل گیا ہے والی بال کوٹ کا جو ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر لگا کے آرک لگائیں گے پھر جس طرح ہم اگر اے پوائنٹ سے لے کر سی پوائنٹ اے پوائنٹ سے لے کر جو ہے دوسری طرف ٹوئنٹی پوائنٹ ون ٹو میرمہ انسٹرومنٹ کو اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ایک آرک لگاتے ہیں تو میں آپ کو ڈرا کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہ سب سے ایزیس طریقہ ہے جو ہمارے پاس ابھی ڈائیگنل نکلا ہے چوری اس سے نہیں ہم ایک سٹریٹ لائن لیں گے جس کو ہم بیس لائن بھی بولتے ہیں جو ہمارے لئے بہت امپورٹٹ ہوتی ہے یہ ہم کسی بھی طریقے سے نکال سکتے ہیں اس کے لئے بھی ایک فارمولا ہوتا ہے لیکن آپ اندازتاً یہ نکال سکتے ہیں تو یہ ہم ایک اندازت سے لگائیں گے یا فارمولا ریڈیس نکالیں گے اس کا سٹریٹ لائن کا تو ہم اس کے لئے یہ فارمولا ہوتا ہے وہ یوز کریں گے لیکن ابھی ہم ڈائیگنل کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اے پوائنٹ یہاں سے ہم ٹوئنٹی پوائنٹ ون ٹو میرمن انسٹرومنٹ کو اوپن کریں گے اور ایک آرک لگا دیں گے یہاں پہ جب ہم یہاں پہ ایک آرک لگائیں گے تو پھر بی پوائنٹ سے ہم نائن میٹر تک میرمن انسٹرومنٹ کو اوپن کر کے وہاں پر بھی ایک آرک لگا دیں گے یہ آرک دونوں جہاں پہ ملتی ہیں وہ ہمیں ایک الیدہ سے پوائنٹ دے دیتی ہیں جس کو ہم سی پوائنٹ کہتے ہیں اس طرح ہی ہم گائز بی پوائنٹ سے بھی اے ٹوئنٹی پوائنٹ ون ٹو اوپن کر کے یہ بی پوائنٹ ہے یہاں سے ہم اوپن کر کے ایک گراؤنڈ کے اندر کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایک آرک لگا دیں گے پھر نائن میٹر یہاں سے اوپن کر کے یہاں پر آرک لگائیں گے وہ دونوں آرک جہاں پہ ملتی ہیں وہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے وہ ڈی پوائنٹ پھر ان سب پوائنٹ کو ہم آپس میں ملا دیں گے جب ہم نے ان کو ملایا تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹنگولر شیپ آپ میں آ گیا کوٹ ہمارا جو بالکل لیند پھر اس کے بعد ہم نائن میٹر تک وہ میرمنٹ اسٹرومنٹ کو اوپن کریں گے اور سنٹرل لین لگا دیں کیونکہ دونوں کا ہاف جو ہوتا ہے وہ نائن میٹر ہوتے اس کے بعد ہم سنٹرل لین سے تھری میٹر کی دوری پر اٹیک لین لگا دیتے ہیں تو گائز یہ ہمارے پاس سب سے ایزیس طریقہ ہے ڈائیگنل نکالنے کا اور والی بالکوٹ بنانے کا اگر آپ والی بالکوٹ بنانا چاہتے ہیں یا آپ کو شوق ہے گیم کا تو آپ کو یہ چیز ضروری آنے چاہتے ہیں تو گائز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے بات کریں گے بیڈمنٹن کوٹ کی کہ کیسے بناتے ہیں اس کا ڈائیگنل کس طرح نکل دور اس کا ڈائیگنل کتنا ہوتا ہے اسی طرح ہم سب کوٹس بنائیں گے ساتھ ساتھ ہو اور ہر قسم کے ٹریک اتلیٹکس کی جو گیم ہوتی ہیں سیکٹر تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ میرا چینل چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ آپ کو جو بھی ہماری نیکسٹ کوٹ کی ویڈیو آتی ہے وہ آپ کو شوہ ہو شکریہ اللہ حافظ